بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بہت ساری سنتیں ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اگر سنت کے مطابق آدمی نماز نہیں پڑے تو پھر نماز ہی کا کیا فائدہ رہا تو بہر کیف ایک سنت کا یہاں تذکرہ کرتا ہوں کہ ترمی شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر باسٹ پہ الموجم العوسط میں جل نمبر ایک سفر نمبر دو ست چوتیس پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے سور فاتحہ سے پہلے پہلے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے تعقید کے ساتھ لیکن سنت ضرور ہے سنت ضرور ہے کہ آدمی جب بھی نماز میں سور فاتحہ سے سور فاتحہ سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے جب بھی نماز پڑھیں جب بھی نماز چاہے وہ فرض نماز ہو سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو واجب نماز ہو کوئی بھی نماز اگر پڑھ رہا ہے نماز اگر پڑھ رہا ہے تو سور فاتحہ سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے چاہے وہ پہلی رکعت ہو دوسری رکعت ہر رکعت میں کہہ رہا ہوں جب بھی وہ سور فاتحہ پڑھے گا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا جہاں تک عوضباللہ کی بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو نہیں بتا رہا ہوں یہاں میں صرف بسم اللہ کے متعلق بتا رہا ہوں اسی لئے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی عمل رہا ہے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آدمی نماز پڑھے جب بھی کسی بھی رکعت میں سور فاتحہ پڑھے تو اس سے پہلے بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھ لیا کرے یہی سنت ہے مرد عورت سب کے لئے یہ حکم برابر ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں